یہ بڑے مولوی ہیں السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے ایک انسان ہے مدینہ منور میں مجھون ہے اور یوٹیوب بند کر رہے ہیں میری اپنی آواز یوٹیوب سے کچھ آواز آ رہی ہے کیسے ہیں شیخ صاحب ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اب وہ بھی آگئے ہیں تارک عیوان صاحب بھی آگئے ہیں تارک عیوان صاحب بھی تیار ہیں تارک عیوان بھائی بھی تیار ہیں ہم ان کو بھی لے کرتے ہیں وہ مادریٹر بھی ہیں نا ان کو بھی لے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم دونوں کو مادریٹ کریں موسیقی سلام علیکم جی علیکم السلام تاریخ بھئی تیار ہیں آسلام علیکم دونوں حضرات کی خدمت میں بہت سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ بھئی کیسے ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو تاریخ صاحب کے پاس ابھی آڈیو نہیں ہے شاید شاید صاحب آپ ٹھیک ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں آپ کی رائش ہے شاید وال پاکستان صبح پجاب کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے اسی موضوع پر جیسے پر وہ پہلے بات ہوئی تھی اللہ تھی حاضرنا ماہ کا ومرہ تم مومنے کا جیسے پر بات کرنا چاہیں گے تاریخ بھائی آپ تیار ہیں جا کیا ہے آپ کا اپنا ادعا بتائیں نا پھر اسی ادعا پہ کے دائرے میں بات کر رہے نا آپ کیا پوزیشن کیا آپ کا میں دوسرے میں نے یہ کہا تھا کہ پہلی ترم جو ہوگی وہ ہماری پندرہ میٹ کی ہوگی اس کے بعد دو ترمیں اور ہو جائیں گی دس سٹھ میٹ کی موقف کیا ہے موقف کیا آپ کی اللہ تھی حاضرنا ماہ کا ومرہ تم مومنتا یا ایوہ النبیو انہا حلن نارک ٹھیک ہے تو کیا مطلب موقف کیا ہے ادعا کیا ہے آیا کیا کہہ رہا ہے میں ان کا ٹیم دیکھ رہا ہوں جو ٹیم چلائیں گے تو پھر میں بات کروں گا وای سر لال سے پہلے مجھے پتا چلے نا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مراتن مومنتن یعنی کیا چلیں جو مرضی آپ بات کریں ہم سے بات کریں بھائی تارک بھائی آپ نے جو کرنا ہے بات کریں تیہ کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات محترم ناظرین جناب کے آج کے فورم حضرت اللہ علیہ وسلم کے فورم پر حاضری کا مقہ ملا ہے تو یہاں اہل سنت عالم دین بھی موجود ہیں تو جناب علامہ صاحب بھی موجود ہیں تو آج کا ٹوپک جو ہے عنوان جو ہے عنوان مفتی صاحب بتائیں نا کونس ہے جس پر گفتگو کا آج اراد ہے میری آواز پھیکا رہی ہے اللہ تھی حاجرنا معاکہ یہ دوسرے لئے کیا نام ہے صورت العذاب کی آیت نمبر پچاس ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے اچھا اس میں کیا ہے کہنا کیا ہے اس میں میں نے یہ ثابت کا ساتھ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی و صحابے و بارکات صلی اللہ صرف اور صرف مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی آپ کو کسی بھی منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے جے اللہ یعنی صاحب یہ کریں گے کہ میری دلیل کو غلط ثابت کریں گے پھر اس کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی و بارک و سلم آپ کو منافقہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت کی یہ موضوع ہے یہ تو اس پر آپ گفتگو کر چکے ہیں ایک دفعہ مرحل ہاں جی اس پر تو آپ کی گفتگو ہو چکی ہے علامہ صاحب نیٹ سلو میری آواز میری آواز آپ کو آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز بہترین ہے آپ کی تارک صاحب کی آواز اور شیخ صاحب دونوں کی آواز سے یہ دونوں کا نیٹ بھی اچھا ہے تصویر آواز دونوں سے یہ شاید ان کے ان کے ہیڈ پیس میں ان کے جو ان کے سپیکر میں کوئی پرابلم ہے جو مائکرو ہیڈ پیس ہے نا مولانا یاسین صاحب نہیں ہے یاسین صاحب نامن مولانا آپ نے میں نے ارز کیا کہ آپ کی اس موضوع پر ایک دفعہ گفتگو ہو گئی ہے ہوئی تھی تو اس میں مزید کوئی پوچھوں کیا لیکن اس پر نا جی ہاں ہاں مزید میں نے بات کرنے لیکن اس وقت صرف میں نے ایک سوال ہاں ہاں جی کیونکہ اس وقت میں نے صرف سوال کیا تھا لیکن اس کا مجھے تسلیح بہت جواب نہیں ملا تھا اس کو اگر میں اس طرح تھوڑا وضاحت کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت جو غیر مسلم ہو اور یا کوئی اس کا کوئی عقیدہ اور ہو یا کافرہ ہو تو اس کا نکاح کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا پیغمبر سے نکاح صرف مومن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو آپ اچھا یہ ہے تو ان کا کیا ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کیکے ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ سے بھی ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا اچھا تو ٹھیک ہے آپ پھر میرا جو ادعا میں اپنا ادعا بتاؤں میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے ارز یہ ہے بتا دیں کہ شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی نستجیر رباللہ اور کسی کو مشرق زادہ کہنا جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث کبھی نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتا ہے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں ان کا عقیدہ یہ ہے اصل بات یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک بلکہ یہاں تک کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی مومن مادئے ہیں ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتی ہیں ایک والد عدیث دکھائیں نا آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جب آپ کا اجمع ہے کہ یہ صحیح ہیں呢 کتاب اللہ کے بعد اسح القطب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق زادہ جہنمی زادہ کہنا اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے آپ کے محدثین کا اجمع ہے وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے نا وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں تو ایک حدیث دکھائیں ایک صحیح حدیث دکھائیں آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پر آپ کا اجمع ہے کہ وہ صحیح ہیں ان کے والدین جہنمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی زیارت کی اجازت دے دی گئی اس بر ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہگار کے لیے کی جاتی ہے آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہگار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا لیے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر دفعہ استغفار کرتے تھے وہ گناہ بہت گناہ کرتے آپ کے کتاب میں جو مسلم کے حدیث میں یہ باب آئی ہے اس میں یہ اس کا انوان یہی ہے کہ مشرقین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے مشرقین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کے قبروں کی ان کے قبروں کی دیدار جائز ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی آپ بنا رہے ہیں ایک سیدیج دکھائے نا میں نے کب کہا ہے وہ سیدیج دکھاؤ کہ ان کے والدین جنتی ہیں آپ بھی بات مجھ سے ہو رہی ہے آپ نے سرح میری ذات کے متعلق مجھ سے سوال کروں میں کسی کو نہیں جانتا کہ کس نے کیا کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریم ہیں جنتی ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک سیدیج دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں مومن ہیں اس میں بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی تفاہی کیوںgrassлять تو صحیح کہتا کہ ان کو عقیدہ ان کو غیرت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیرت آ جاتی ان کا ایمان دری اب بس تو کب بات کریں گے نبی کے والدین پہ اگلے ہفتے بات کریں گے محمد یحسین صاحب اگلے ہفتے سے ہی ہے حالانکہ ایدھر یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنافر علی والی والدیہ کہ یا اللہ میری بخش فرما میرے والدین کی بخش فرما جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہیں صلی اللہ علیہ السلام کے والدین کیسے کافر ہو سکتی تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا تم اس کا جواب دے دو جب تمہارے اہاں احادیث ہیں اور تم آپ کے ابو حنیف صاحب ان کا فتوہ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے والدین دونوں جہنمی ہیں مشرک اور مشرک پہ مرے ہیں تو آپ جواب دے دیں کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نسل جی ربناہ ان کے والدین جہنمی مشرک ہیں آپ بتائیں اللہ نے آدم نوح آل ابراہیم آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے آل کو نہیں چنا ہے اب بتائیں نا بقیہ انبیاء پاک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو مشرک زیادہ آپ لوگوں نے بتا دیا اس کا جواب دے دو چلیں ابھی اس نبی والدین پہ بات نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں اگلے ہفتے وعدہ دے دیں کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے صحیح ہے منظورہ وعدہ اگلے ہفتے والدہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام پہ بات کریں گے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں نے سن لی ہے تو ابھی جو ان کا موضوع ہے نا وہ اس پر آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت مزید آیا نا اور وہ قیمتی بات جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش ہو جو اس کی وضاحت ہو جائے تو حضرت مولانا قبلہ نے جو پیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے آپ نے بھی اکسپٹ کر لیا نا علامہ صاحب آپ کو کوئی اطراز جی بلکل 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 موضوع ہے اگلے ہفتے بھی آپ نے سنا نا طارق صاحب انہوں نے وعدہ دیا اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی 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 کچھ سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹائم پھر یہ لگاتے ہیں مین کا ٹائم تو پہلے دس دس منٹ بات کر رہے ہیں پہلے پندرہ منٹ کی بات میں دس منٹ اور بھی لوگ ہیں جی مناظرے کے لیے نا دس منٹ بات کریں کافی ہم بھی اتنی ٹائم لیں گے نا بسم اللہ کریں مولانا یاسین صاحب میں ٹائم شروع کرتا ہوں نا احمدہو وانسلی وانسلیم علیہ رسولہ کریم اما باغ قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تی هاجرنا معاکہ کہ رسول اللہ سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ کو صرف ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تو اس پر میں نے یہ تفسیر قومی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کی لیکن تفسیر قومی والے نے یہ تو لکھ دیا یا ایوہن نبیو انہا حلن نالک ازواجک اللہ تی آتیتا حجورہن وما ملکت یمینک مم آفا اللہ علیکہ یعنی من الغنیمت و بناتی عمکا و بناتی عمیتکا الہ قول ہی ومراتا مؤمنتا ام وحبت نفس حالی نبی اور درمیان سے اور آگے ومراتا مؤمنتا اس کا سبب نزول بتا دیا کہ ایک عورت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری ضرورت ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس بار حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو کیوں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے زلیر کر رہی تو اس تغیر میں جو ہے کہ امی صاحب نے اللہ تھی حاضرنا ماں کا کے متعلق ہے بلکل باقی نہیں کہی اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تھی حاضرنا کا مطلب یہ ہے تو اس کے اس کے متعلق پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ کمی صاحب نے عواز رک گئی ہے ان کی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں مایکرو فون بند ہے آپ کا شیخ صاحب مائیک صحیح ہے آپ صحیح ہو گئی ہے بات کریں آپ ڈسکنیکٹ ہو گئتے ہیں تو اس بارے اس تو بات چیز ہے کہ کمی صاحب نے عرصہ کی حاضرنا ماں کا متعلق ہے کوئی بھی بات نہیں پھر اس بارے کہ یہ میرے بات سے تمہیں سوال کی حدیث پاک ہے نہیں تو اس بارے پہلی تو یہ ہے کہ حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی کرمی شریف حدیث پاک ہے بچی چودہ کہ حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وجبہ میں نیکہ تعبی غم بھیجا تو میں نے معذرت کرلی اس بر فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے میری معذرت قبول فرمالی یعنی کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہ کیا پھر فرماتی آواز بند ہوگی مولانا جاسین صاحب آپ کے آواز بند ہوگی یہ آواز بند ہو جاتی ہے تو اس بار ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوگی تو اس بار حضرت امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے میں پھر حلال نہ ہو سکی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی اس وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ ہو سکی اس بار ہے یہ ہے کہ جب ایک مومنہ عورت ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ ہو سکی تو منافقہ عورت حلال ہے کیسے ہوگی آگے ہے بطی پندرہ ترمیدی شریف کی حدیث پاتھ کیسے پارے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی کا تعالی عنہ فرماتے ہیں نوہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف عورتوں سے نکاح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا آگے فرما دی ہیں مومنات المحاضرات کی حدیث پا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے محاضرہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی اس کے علاوہ آپ کو اس اور عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی پھر اس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انہی معاقہ حاضرنا معاقہ جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت تھی آپ کے ساتھ حجرت تھی اور شاید قومی صاحب نے اسی لیے حاضرنا معاقہ کا مطلب یاد نہیں کیا کیونکہ اگر حاضرنا معاقہ کا نانا مومنہ کی اتفراتی ہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صبیتہ اور حساس محاضرات ہیں تو پھر انہیں مومنہ ماننا پڑی گا اور اگر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت تھی اس کے ساتھ مطلب یا ہے تو سب ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی عورت نے حجرت تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عورت نے حجرت تھی نہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی ماتا انہوں نے آپ کے ساتھ حجرت تھی ہے اور پھر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ حجرت میں صرف دو تھے اشارت حضرت ابو پتا کہ حجرت رب اللہ تعالیٰ انہوں کو ساتھ نہ بھی مانے پھر ابھی قرآن پاس انہوں نے ارحاظ تھی نہیں ہے اگھو معافِ لقاب کہ غار میں دو تھے غار میں دو تھے اور پھر آگے بھی کہے اس کے قول صاحبی ہی لا فہمان اللہ مانا اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب باتی ہی لا تحضن ان اللہ مانا کیسے یہ بات باتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی عورت نہ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ چوبہ کی آیت تقریباً ہے سچاس ہے اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے مرمنوں ایمان والوں منافقین کامل ہیں یہ منافقین کہ منالمون نہیں ہو سکے تو پھر اس کے بعد کہ معلوم ایمان کیسے ہو سکتے ہیں جب یہ معلوم ایمان نہیں ہے تو معنی کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لئے یہ شرط لگا جو ہے کہ اللہ کی حاجرنا ماہ کا آپ نے انہیں کے ساتھ نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جرد کی ہے تو پھر جو آپ کے ساتھ جرد کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات کا نام ہے یہ نہیں ہے جنہوں نے بھرچتاں آپ کے ساتھ جرد کی کیونکہ ماہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے ماہ کا لفظ ہے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے اللہ فرماتا ان اللہ محسنین بہت مشہور رہتا ہے اور پھر سورة العام قبول کی آخر جائے دی اللہ فرماتا ان اللہ محلما المختنین کہ اللہ مختنین کے ساتھ ہے ایسا مطلب یہ نہیں جائے کہ اللہ سمان یا مقام یا سفر میں ان کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت آمار بجا لائے یا نیت کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے سور کیا تو ایک پر اللہ ان کے راضی ہو جا راضی ہونے پر اللہ کی رامت ان کے ساتھ ہو گئی جس سے یہ بات باضی ہوتی ہے اے نوی صلی اللہ سلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے دفاع کرنا ہے جنہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے حجرت کی اور جو آپ راضی کرنے کے لیے حجرت کہیں وہ کسی صورت منافع نہیں ہو سکتے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ منافع کین کے مطلب ہے منافع کین کے مطلب یہ ہے کہ مطلب 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 دس پانچ سیکنڈ تھے آپ کا ختم ہوا ٹائم علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں جو سوالات انہوں نے اٹھائیں جی سر بیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں خوشحمدیت کہتا ہوں محترم مناظر جناب علمہ یاسین صاحب کو اور اپنے بھائی محمد تاریخ ایوان صاحب کو اللہ تعالی آپ سب کو عزت سلامتی دیں تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت سے استدلال کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ صرف مؤمنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں غیر مؤمنہ سے شادی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عورت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثابت ہو گئی وہ مؤمنہ ہے وہ غیر مؤمنہ نہیں ہو سکتی تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں وہ سورہ مبارک کے احزاب کے آیت نمبر پچاس سے استدلال کرتے ہیں تو آیت نمبر اس نے آیت کو آج بھی نہیں پڑھا تلاوت نہیں کیا ترجمہ بھی نہیں کیا آیت کیا کہا رہا ہے آیت کیا واقعا انہی کے مدعا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مؤمنہ سے شادی کریں غیر مؤمنہ سے شادی آپ کے لئے جائز نہیں ہے آیت یہی کہہ رہا ہے کچھ اور کہہ رہا ہے ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک احزاب ہے بھائی آیت نمبر پچاس عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی اے میرے نبی انہا احللنا لکا ہم نے آپ کے لئے جائز بنایا ہے جو مذکورات آئیں گی نا ان سے شادی کرنا آپ کے لئے جائز کر دیا حلال کر دیا ان کے معورہ کوئی اور حرام ہے یہ آیت نہیں کہہ رہا وہ کٹیگوریز وہ عورتوں کے اصناف جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ کون ہیں جن عورتوں کا آپ نے مہر دیا جن کا آپ نے صداق عطا کیا اور جو آپ کے ملکت یمینکا جو آپ کے کنیز ہیں جو جنگوں میں وہ غنائم میں آگئے ہیں آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پوپی کی لڑکیاں وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اور آپ کے جو مامو کی لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں اور آپ کے خالہوں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے آپ کی شادی جائز ہے اللتی حاجر نمک جو آپ کے ساتھ جنہوں نے آئے حجرت کی ان سے شادی کرنا جائز ہے وَمْرَأَتًا مُؤْمِنَتًا اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَتَمْ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ آخری سنف جو مذکور ہے جو آپ کے لئے ہم نے جائز کر دی ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں وہ کون ہے وہ مؤمن عورت جو اپنے آپ کو بغیر محر کے بغیر صداق کے بغیر پیسے لے آپ کو جائز حلال کر دے کہ بھئی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور محر کی ضرورت نہیں اور یہ صرف آپ کے لئے یہ دوسروں کے لئے نہیں ہے دوسروں مردوں اگر شادی کرنا چاہے وہ ان کو محر دینا ضروری ہے تو آئے یہ کہہ رہا ہے انہوں نے آئے میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی کہ آئے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے اصناف سے اگر کوئی عورت منافقہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کے لئے یہ چیزیں جائز کر دی ہیں بقیہ حرام ہے ان سے شادی کرنا یہ آیا نہیں کہہ رہا اور پھر انہوں نے کیا کیا بھائی انہوں نے ترمیزی کی دو روایات پڑھی ہیں اب میرے پاس نہیں ہے وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایات آپ کو پڑھ کے سنا ہوں لیکن یہ روایات ضعیف ہے یہ کتاب کیا ہے ضعیف ہے سننے ترمیزی ہیں محمد ناصر الدین الالبانی نے روایت کیا یہ انہوں نے دو روایتیں سے پڑھی ہیں ایک امہانی والی حدیث ہے تینہزار دو سو چودہ ضعیف الاسناد جدا یہ بہت ہی ضعیف السند ہے پہلی بات ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث بھی نہیں ہے ان کے اپنی کتاب کی حدیث ہے صحیح بھی ہوتا تو ہمارے لئے حجت نہیں ہے مناظرے میں اس کو کورٹ نہیں کر سکتے اب جائے کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے پھر انہوں نے عبداللہ بن عباس والی روایت پڑھی اس کے بعد کہ نوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ بھی ضعیف الاسناد ہے یہ اس کو بھی ضعیف کہا ہے ان کے اپنے علمانے میں نے نہیں کہا ان کے اپنے اعلام نے کہا ہے یہ ضعیف ہے ان کو مناظرے کے عداب سکھنا چاہیے اپنے کتب سے استلال نہ کریں بالخصوص وہ کہ وہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں اچھا اچھا جب یہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں تو ان کے اپنے لئے حجت نہیں ہے مناظرے میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں پھر آیہ کا انہوں نے بلکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ آیہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ادعا صرف آیہ یہ کہہ رہا کہ آپ غیر مومنہ سے شادی نہیں کر سکتے آیہ نے کب بولا یہ آیہ یہ بات آپ کو یہ آیت ہمیں قرآن میں ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر مومنہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین میں آپ کو قرآن مجید میں سے بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیات تراث العربی ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر پچتر ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم معلمہ الكتاب اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو اچھا عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی اس کی جو علم ہے تفسیر میں صحابہ میں کافی وہ مشہور ہیں کہ وہ صحابہ میں ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے یہ تنویر المخباس من تفسیر ابن عباس ہے یہ ملاحظہ کریں یہ سورہ تحریم ہے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتایا قرآن میں کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے فرعون نمرود ہے نہیں کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں وہ کون ہے امراتنوہ امراتلوت ان کی مثال ہے ان کی مثل کس کو بلتے ہیں مثل شبیہ کو بلتے ہیں ان کی مثال ہے ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے اچھا زوجینو زوجینلوت اچھا اس سے مراد کون ہے بھائی عبداللہ ابن عباس بتاؤ عبداللہ ابن عباس وی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو کہتے ہیں اللہ تعالی نے عائشہ اور حفظہ کے متعلق بولا ہے لئیدائہم کیونکہ عائشہ اور حفظہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کیا عذیت کیا اچھا ان کے لئے جو مثال دیئے امرات نو ہے امرات اللہ کی زوجہ نو اور زوجہ اللہ کی اور کہا ہے ان کی مثال ہے دو کافر عورتیں اب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر ہے معانی القرآن لابو زکریہ یحیبن زیاد الفرہ متوفہ سنہ دو سو ساتھ جز سالس چاپ عالم الكتب یہاں پہ ملائزہ کریں یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے ایمان ہے ایک آیت کا انکار کریں شک کا اظہار کریں تصدیق نہ کریں انسان کافر ہو جاتا ہے اچھا مثلا اللہ نے دیا امرات انوہ امرات الود کی یہ کون ہے اس سے مراد یہ اس مثال سے اس شبیح سے مراد عائشہ اور حفظہ ہیں ان کے لئے مثال دی گئی ہے آئی 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 شیخ صاحب شیخ صاحب پس گئے آپ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید تعلیف ابو الحسن علی بن احمد الواحدی النیسابوری جزء رابع چابدار الكتب العلمیہ سنہ انیس سو چورانوے میں چپیئے ملائزہ کریں فنمبر تین سو بائیس اللہ نے شبیح بتایا کافر لوگوں کی شبیح مثال کون ہے نوح کی زوجہ اور لود کی زوجہ علیہم السلام اچھا فرماتے ہیں خوف عائشہ و حفظہ اللہ تال و فی تظاهر ما على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ و حفظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا اس بنا پر اللہ نے ان کو دم کی دیا اللہ نے ان کی تخویف کیا اللہ نے ان کی مثال بتا دی شبیح بتا دی مثال دی ان کے لیے کیس کی؟ امرات نوح و امرات اللوت کی آئے 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 اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے اللہ محمد یحسین صاحب یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے فتح القدیر تعالیف محمد بن علی بن محمد الشوکانی جزء خامس صفہ نمبر تین ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات اللوت اچھا اس آئے کی شرح میں و فرماتین تفسیر میں فرماتین وقال یحیاء بن سلام یحیاء بن سلام نیک آئے ضرب الله مثلا للذین کفروا یحذر بی آئیشہ و حفظہ من المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ و لحین تظاهر تا علیہ آئیشہ و حفظہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا تظاهر کیا دشمنی کیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تحذیر کیا باخبر کیا بئی خبردار و ما احسن من قال اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے فإن ذکر امرأتين نبیین بعد قصتهما و مظاهرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرشد اشد اتم ارشاد و يلوح و يلوح و ابلغت تلویح ان المراد تخویفهما قلتا کہ آئیشہ و الحفظہ هي کی کهانی سوری تحریم انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبكما وغیر وغیر عسا ربه انت لق کن ان يبدله ازواجا خیرا من کن یہ آئیشہ و الحفظہ کی کہانی جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی ان کی شبیح بیان کی یہ قرآن نے اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے جب اللہ تعالی نے ان کی شبیح بتا دیا ہے آجی سر وقت ختم ہو شیخ صاحب جی شیخ صاحب یاسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں میرا مقصد تھا وہ یہ تھا اللہ کی حاجرنا ماں کا اس کی وضاعت ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں گئی اس کی وضاعت ہونی چاہیے تھی پیچھے رہا تفسیر ابن عباس تو اس کے مطلق برحال ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آگے برحال میں دوسری بات کرتا ہوں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ کسی صورت بھی شامل نہیں ہوتی جس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سامین یہ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا نمہ سال رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا یہ تفسیر ابن کسیر جی رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا اس کے بعد یہ آگے ہے عبداللہ بن عبید منافق کی وفات اور جو رجب میں غزوہ تبوک ہوا تھا اور آگے اس کی یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عبید جو تھا یہ نوہ ہجری شوال کے مہینے میں بھی مار ہوا تھا آگے زکالہ کے مہینے میں فوت ہو گیا تھا تو اس کے فوت ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے مسلمانوں کے حقامات ختم کر دیئے تھے کیونکہ اس کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے ستر مرتبہ بھی بخشش مانگے اللہ انہیں معافہ نہیں کرے گا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فلا تسل دیالہ حدی منو ماتا عبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی بلا تقم على قبری ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا تو جہازہ یہاں پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آج عبداللہ بن عبی کی وفات کے بعد منافقین جو تھے وہ کسی صورت بھی مسلمانوں میں شامل ہے نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا ان کی بعد میں نہ نماز جنازہ نہ ان کے لیے بخششی دعا نہ ان کی قبر پر جانا جو آقامات کافروں کے لیے وہی آقامات منافقین کے لیے ہو گئے اور یہ کام جو تھا یہ نو ہجری شوال اور زکادہ میں یہ کام ہو گیا لیکن اس کے بعد پرحال یہ بات پھر کبھی کریں گے اور آگے نو ہجری نو ہجری نو ہجری میں جو یہ تقیہ نام تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نو ہجری میں کیا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بیجا امیر حج بنا کر بیجا اس پر بھی میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے عبداللہ بن عبیع کی موت بر سارے حکامات مسلمانوں کے ختم کر دیئے ان کے لیے وہی حکامات ہو گئے جو کافروں کے لیے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج چون بنایا تو برحال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو توڑتے ہوئے منافقین کو پھر آگے کر دیا لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ اور حفظہ کو طلاق دے دی تھی جو وہ بچھلی مرتبہ حدیثیں بتائی تھی پسری مرتبہ حدیثیں بتائی تھی ابو دعود کی نسائی کی ابن ماجہ کی وہ حدیثیں میں نے دیکھی واقعی اسی طرح ہے لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ طلاقہ تمہ راجہ آہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع کر لیا تو یہ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان بغیر سبب کے طلاق نہیں ہوتی چاہے وہ کیا نام شہر میں تو غلطی ہو یا بیوی میں غلطی ہو اس کے بعد جو رجوع ہوتا ہے تو رجوع بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے پر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جناب غلطی بھی ہو گئی وہ غلطی بھی اسی طرح رہے رجوع بھی ہو جائے تو پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ کی حاضر نہ ماں تھا اس کی وضاحت مجھے بہار صورت چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی عورت نے حجرت نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرہ عورتوں سے نکاہ کیوں کیا یا تو پھر یہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ حجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی حجرت کے بعد آیت نازل ہوئی تھی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت تھی حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرما دیتا اللہ تی حاجرنا معلم حاجرین اللہ تی حاجرنا معلم مؤمنین چلو اور نہ کوئی سی تو یہی ہو جاتا اللہ تی حاجرنا معاکم تاکہ ان میں کچھ نہ کچھ جو تھا وہ جمع کا آ جاتا مسلمان شامل ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے باہد کی ضمیر استعمال فرمائی اللہ تی حاجرنا معاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہیں عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ حضرت کی آپ کے ساتھ حضرت کی جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی تو کیا پھر اللہ بھول گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ تو کسی نے بھی حضرت نہیں کی اور میں حکم دیر یہ دے رہا ہوں کہ جناب جس نے آپ کے ساتھ حضرت کی ان سے نکاح کرنا ہے برحال اس کی وضا جو ہے وہ مجھے بہر سورج چاہیے پھر اس کے بعد طلاق دی طلاق دینے کے بعد رجوع ہو گیا طلاق تو دے دی اس کے متعلق تو بات واضح ہے یہ آیتیں نازل ہوں یہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے پریشانی میں آ کر آپ نے طلاق دے دی یہ بات کنفرم ہو گئی پھر اس کے بعد یہ پکی بات ہے کہ غلطی کا ازالہ ہو تو رجوع ہوتا ہے ورنہ رجوع نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الاحضاب کی آیت نمبر باون آیت نمبر باون میں یہ فرما دیا لا يحل لا کنسا من بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اس کے واقعے کے بعد اب کسی بھی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ جس عورت سے چاہے نکاح کریں لیکن جناب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا لا يحل لا کنسا سورة الاحضاب آیت نمبر باون اللہ نے فرمایا کہ اب اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں رہیں آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے آگے فرمایا لا ان تبدل بہنہ من ازواج اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا جاب ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو لے آئیں اور آگے یہ بھی فرما دیا لا جبا کا حسن ہن کہ جائے آپ کو لا جبا کا حسن ہن جائے اس کے بدلے آپ کو بڑی خوب صورت بیوی ملے پھر بھی آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اور پھر اس بار یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجوع فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان پر رجوع کیا تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق دی ہے طلاق دینے پر اب آپ کے لئے یہ حکم ہے کہ اب اس کے بعد آپ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ان عورتوں کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں یہ بھی آپ نہیں کر سکتے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بھی تنبیہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے فرمایا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تم پر رقیب ہے اللہ تم پر رقیب ہے رقیب اسے کہتے ہیں جو تنقید کے ساتھ کسی پر نظر رکھنے والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا تو پھر یہ تھا کہ اللہ ان کو اس جناب کیا نام ان منافقہ عورتوں پر رحم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ادھر ان سے کہہ دیا گیا کہ جناب کیا نام ہے کہ اس کے بعد آپ انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے اور آپ ان کے ساتھ کیا نام ہے کہ طلاق بھی نہیں دے سکتے ان کے بدلے کیا نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ان ازواج متعارات کو عیشہ اور حفظہ کو جناب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے مجبور کر دیا یہ بھی عجیب بات ہے کہ پھر جناب ایک طرف حضرت امہ ہن نہیں پھر اس کے زمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں میرے لیے صرف اور صرف موضوع حدیث ہے موضوع حدیث ہے وہ ناقابل تسلیم ہے اس کے علاوہ کیونکہ بات جو ہوتی وہ سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے بات سچی ہوتی یا جھوٹی ہوتی ہے حدیث سے بھی حدیث کی صرف دو ہی قسمیں ثابت ہیں ایک صحیح دوسری موضوع پاکہ آیا جناب کیا نام ہے وہ محدثین کے اپنی رائے اور راویوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ کیا سیا ہوا ہے میں اس کا باندھ نہیں ہوں کہ تسلیم کروں یا نہ کروں تو پھر جناب جب حضرت امہ ہنی رضی اللہ تعالیٰ نہ مومنہ تھی مہاجرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا اور یہ عجیب بات ہے کہ جناب منافقہ عورتوں کو طلاق دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا حکم بھی آ گیا اور آگے جناب مزید عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام کر دیا یہ بھی عجیب منافقہ کی سبوٹ ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب منافقین کا حکم جو تھا وہ عبداللہ بن عبیع کی موت پر ختم ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان عورتوں کو ان حصہ اور عائشہ تو اپنے نکاح میں کیوں رکھا اپنے نکاح میں کیوں رکھا کیونکہ نو ہجری میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سالے دنیا میں زندہ رہے تو کافرات جب کفر واضح ہو گیا تو اس کے بعد جناب انہیں اپنے نکاح میں رکھنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا اتم ہو گئے جی اتم ہو گئے ٹائنگ ٹھیک ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی شہ حدیث نہیں کوٹ کی کوئی شہ کتاب نہیں کوٹ کیا میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے آیات اور ان کے اپنے بڑے بڑے علماء مفسرین جن میں ابن عباس جیسا عظیم القدر اور عظیم الشان مفسر صحابی شامل ہے وہ میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں کہا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور معروف بیمیاں جناب حفظہ اور جناب عائشہ کی مثال کس کی مثال ہے زوجہ لوت اور زوجہ نوح کیا اب اس کے سامنے یہ کیا فلسفہ باندھیں گے اس کا جواب نہیں دیا جی اس آیت قرآن کے انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب آپ کب قرآن کی تصدیق کریں گے آخر قرآن کا کیا جرم ہے کہ کسی بعض آیات پہ آپ کا ایمان ہے دوسری آیات پہ آپ کفر ورستے ہیں ان سے آپ کیوں سب آئے آیات پہ ایمان نہیں لاتے جب قرآن نے کہا دیا فلانے شخص کی مثال ایک کافر کی مثال ہے تو آپ کہہ دینا کس کی مثال تصدیق کرو بولے اس کی مثال کافر کی مثال ہے ختم ہے جب قرآن نے کہا دیا تو مناظرہ ہی ختم ہے گفتگوی ختم جب قرآن نے کہا دیا آپ کے کتابوں سے دکھا دیئے تو مزید کیا گفتگو کرنا آپ کو اسی حدیث تو لاتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیوں بیجا ہے ہمیر الحاج بنا کر اور بھئی اس کا عائشہ وہ آفسر سے کیا تعلق ہے عائشہ آفسر سے کیا پھر آپ کی اسی حدیث آپ نے دکھائی ہے کہ ابو بکر کو ہمیر الحاج بنا کر بیجا ہے ٹھیک ہے نا سن نو حجری کو آپ خود کہتے ہیں کہ سن نو حجری کے بعد منافقین کے احکام ختم ہو گئے منافقین کا احکام ختم ہو گئے یہ سن نو حجری کے بعد ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اسی ابو بکر صاحب کی جو حدیث ہے بخاری میں عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی نماز کے واقعے میں عمر خود کہہ رہا ہے کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اس پہ نماز نہ پڑھائیں تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ منع صلات کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی کیوں اگر نہیں ہو چکی تھی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں آپ کو اللہ نے منع کیا آپ کیوں اس پہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پہلے نازل ہو چکی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نماز پڑھانے نہیں گئتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورت نماز کی تھی دل میں وہ لانت کر رہے تو اس پر پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہیں دے سکتے کس نے کہا کہ طلاق نہیں دے سکتے کس نے کہا جب چاہیں طلاق دے دیں اپنی عورتوں کو کوئی ایسی آیت نہیں قرآن میں کوئی طلاق نہیں دے سکتے جب قرآن نے کہا دیا جب قرآن نے کہا دی کہ اگر وہ آپ کو طلاق دینا چاہیں بل کو طلاق دے آپ سے بہتر ان سے شادی کرائیں گے مؤمنہ عورت لائیں گے تو پتہ چلے کہ مؤمنہ بھی نہیں تھی نا مسلمات مؤمنہ قرآن نے کہا دیا نا اگر یہ آپ کو طلاق دیں اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر ان کے رشدے کرائیں گے کن سے مسلمان مؤمنہ عورتوں سے تو پتہ چلے یہ یہ ظاہر میں مسلمان ہے اور ایمان بھی نہیں ان کا یہ تو واضح یہ عجیب انہوں نے کہا کہا کہ پریشانی میں عائشہ حفظہ نے عزیت کیا پریشانی میں انہوں نے طلاق دیا پھر غلطی کا اضالہ کیا رجوع کیا ہے یا سبحان اللہ شیخ صاحب یہ داری آپ کی موت آنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نسبت دے رہے ہو عائشہ حفظہ کو غلط نہیں کہے گا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی آپ نے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہا انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اپنی غلطی کے اضالے کے لیے انہوں نے حفظہ سے دوبارہ رجوع کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا غیر معصوم نبیوں نہیں ہو سکتا آپ کا مطلب یہی ہے بھئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطیوں کا اور اور مستیکس کا اور خطاؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں کب بھی صحابہ سے غلطی نہیں ہر غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا عائشہ کو افسہ کو کس لئے طلاق دیا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذیت کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی صحیح مسلم ہے یہ عمر صاحب کی اپنی روایت ہے ان کے اپنے الفاظ ہے قرآن کی تصدیق نہیں کرتا نا عمر کی تصدیق کرو یہ سی مسلم کتاب الطلاق یہاں پہ یہاں پہ عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ میں گیا عائشہ کے پاس فَقُلْتُ اے ابو باکر کے بیٹی اب تیری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت کرتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چوڑ کے باہر باغ میں رہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اتنی مظلومیت ہے اتنی انہوں لوگوں نے عذیت کیا اسی حدیث میں مشربہ عمر ابراہیم یعنی باغ عمر ابراہیم گھر چوڑ کے وہاں پہ گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کہہ رہی ہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے عذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آیت کا جواب دے دا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کریں اللہ نے ان کے دنیا میں لانت کیا آخرت میں لانت کیا ان کے عذاب محینا دنیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے سب مولوی آجا اسی حدیث کا جواب اس آیت کے جواب نہیں دے سنگے عمر نے اعتراف کیے کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کیا اور اللہ نے عذیت کرنے والے کو لانت کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیت کرتا ہے اور اس کے لئے دنیا میں لعنت آخرت میں لعنت عذاب مہین اللہ کی قسم عرب و عجم کے علماء آ جائیں آپ کے اس کا جواب نہیں دے آپ بھی نہیں دے سکیں گے مجھے توقع بھی نہیں کبھی دے مجھے ناظرین سے یہ تقاضی ہے کہ بھئی ایسے لوگ جو ان کے اپنے کتب میں قرآن مجید میں اللہ نے ان کی یہ حالت بتا دی ہے کہ ان سے بتر مضمت ممکن نہیں ہے ان کو اپنا امام نہ مانو دین ان سے نہ لو دین متحرین سے لے لو دین اصحاب کساں سے لے لو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ان سے لے لو پھر عائشہ کیا کہتی ہے عائشہ کہتی ہے کہ حفظہ بھی ہے میں نے کہا تو حفظہ بھی کہ اس سے جا کے پوچھو اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو اور پھر میں حفظہ کے پاس گیا ہے حفظہ سے میں نے کہا کہ تیرا یک کام ہے کہ تُو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیت کرتی ہے اور میں نے کہا کہ قد علم تھی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحبکی تم کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں کرتی اگر میں نہ ہوتا تجھ سے طلاق دے دیتے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ان کو طلاق دیا پھر دوبارہ رجوع کیا کس نے کہا طلاق غلطی ہو گئی جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انتلاق کنن یبلیلہ ازواج خیرم من کنن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جب چاہے طلاق دے دیں اس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں دوبارہ رجوع کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اس کے خاندان والوں نے منت سماجت کی ہو گی کہ بھئی آپ معاف کریں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو گئی ہے آپ کیوں کہتا ہے کہ آپ معصوم کو دیکھو حفظہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہو یہ امتی ہے یہ نبی کی امتی ہے یا عمر کی امتی ہے حفظہ کی امتی ہے اچھا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنایا اس نے کوئی حدیث کوٹو کورٹ نہیں کیا یہ ان کے اپنی کتاب ہے جز نمبر سات چابدار معصصت الرسال ہے ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر کونسا ہے صفحہ نمبر چار سو پہنٹیس ہے جب سورہ برات نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ مکہ بھی جائے پھر اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو صرف میں یا وہ شخص جو مجھ سے ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے پھر علیہ علیہ السلام کو دیا پھر اگلا جو حدیث ہے حدیث آٹھ ہزار چار سو ساتھ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے ساتھ ابو بکر کو مکہ کے لئے بھی جائے ثم اتبعه بھی علیہ پھر علیہ علیہ السلام کو اس کے پیچے بھی جائے خود الكتاب فمضی به الہ اہل مکہ کتاب ابو بکر سے لیلو سورہ برات اللیلو اور تو مکہ میں جاکے پڑھ آیت سناو فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ فَانْصَرَفَ أَبُوْ بَكْرُ وَهُوَ كَئِبْ مَا گیا ہوں ابو بکر سے ملا ہوں مَنے سورہ قرآن سورہ برات ابو بکر سے لیائے ابو بکر واپس بلد یہ ابو بکر حج پہ گیا ہی نہیں ہے بھائی ابو بکر راستے سے واپس آیا وَهُوَ كَئِبْ وَرْوَ بَعْضْ غَمْزَدَتَا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اس لائق نہیں سمجھا کہ مشرقین کے لیے مکہ میں جا کر قرآن کے دو تین آیت پڑھ کے سنائیں وہ اس سے اس کو عزل کر دیا نا عزل لرجال کا طلاق فِ النساء عزل بیذتی ہوتی ہے توہین ہوتا ہے بھائی توہین ہے آپ کو اگر جس مسجد میں پیش امام ہے نا وہاں سے آپ کو نکالا جائے آپ کہیں گے میری بیذتی ہوئی ہے مسجد سے مجھے نکالا گیا ہے میری پوزیشن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فعل سے دکھا دیا کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین نہیں ہیں مشرقین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے ان پر اعتبار نہیں ہیں مشرق کے لیے قرآن نہیں پڑھ سنا سکتے اور وہ واپس آ گیا قال ہے یا رسول اللہ آنکہ پوچھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی ہے آیات نازل ہوئی ہے کہہ نہیں اللہ کی جانب سے ہے کہ یا میں آیات کی تبلیغ کروں یا ایک شخص جو مجھ سے ہو اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید سورہ توبہ میں فرمایا ابو بکر نے ان کا اپنی کتاب میں ہے نا در گیا تھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں یہ کس کی خسلت ہے سورہ توبہ ہے نمبر چون ساٹھ یحضر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبعہم بما فی قلوبہ جی سار ختم ہو گیا ٹائم جی جی سار آپ مزید کتنے ہیں بھائی مزید کتنے ہیں یہ آخری ایک یہ اور ایک اور آخر ایک یہ اور آخر خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے پہلی بات تو یہ ہے جی آخری ٹرنیس میں آپ اپنا کنکلوٹ بھی کریں اور جو انہوں نے سوال اٹھائے ان کا جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بشاک اسے رپیٹ کر کے سن لینا میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ طلاق غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے چاہے شور کی طرف سے ہو یا بی بی کی طرف سے ہو میں نے یہ ایک عام اشار دی تھی بشاک پیچھے سے رپیٹ کر کے یا سن بھی لینا جوٹا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرا اصل سوال یہ چل رہا ہے کہ جناب اللہ کی حاضرنا ماکہ کا مطلب کیا ہے آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں پھر اس کے بعد تو ضرب اللہ ما صال لیلہ دینہ کفر عمرہ دا نوحیم و عمرہ دا لوت تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مثال دی گئی ہے حقیقت میں جو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صرف مثال دی گئی ہے نبی کی بی بیاں ایسی نہیں ہوتی نبی کی بی بی ایسی نہیں ہے یہ صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے اگر ادھر جانا ہے تو تفسیر ابن عباس میں ایک بات تو آپ عدی پڑتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ مسلم شریف کے حدیثیں پاکے کھول لی اور ادھر ہم نے بھی کھول لی حسن اللہ یاری صاحب اس میں آپ نے سو فیضہ جوٹ بولا ہے مسلم شریف کے حدیث کے متعلق ہے یہی ہے حدیث کا نمبر بتائیں بابو فیل ایلائے و اعتزال النسائے و تخیر ہنہ و قول ہی تعالی و انتظاہر علیہ التحریم یہ باب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ابھی کتاب پڑی سی اسی ڈر میں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیتی اگر ایسا حدیث کی طرف آئیں یہاں جوٹ نہیں بولنا چاہیے جوٹ نہیں بولنا چاہیے اب یہی حدیث ہے صرف آپ دیکھیں یہ جو آپ نے پڑی ہے یہ صرف شروع کی ہے آگے صرف یہ ایک پیچ ہم کھول رہے ہیں یہی حدیث ہے یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اب یہ حدیث جو ہے یہ میرا بیٹا آپ کو پڑھتا سناتا ہے کیونکہ مجھ سے یہ ٹھیک طرف پڑی نہیں جائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی تمام بیمیاں پر ایک دوسرے کی مدر فرماتی تھی فا قلتو یا رسول اللہ علیہ وسلم تو میں نے اہل اکر رسول آتل لگتا ہننا کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے فعلا نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا میں نے ان کو طلاق نہیں دی قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اہل اکر رسول کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگ سمیر اور کنکریم آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی ہے انہا کہ لان تو طلق ہننا کہ اے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی قال نعم نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تم ان کو بتا دو کہ میں نے آئیشہ کو اور حفظہ کو طلاق نہیں دی ان شیطہ اگر تم چاہو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یاری صاحب حدیث میں بد دیانتی نہ کیا کریں پہلی بات تو یہ کہ اپنی کتاب کو بتا دیتا تو یہ ٹھیک تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق نہیں دی طلاق نہیں دی طلاق نہیں دی یاری صاحب تم نے جوٹ مولا لانت اللہ علیہ القاذبین لانت اللہ علیہ القاذبین لانت اللہ علیہ القاذبین نبیوں پر یہ اگر انہوں نے یہ بھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی پھر اس پر یہ کہنا کہ طلاق دے دی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزیق نبی نے جو طلاق نہیں دی تھی نبی نے غلط کیا تھا نبی نے غلط کیا تھا جو طلاق دی دی کیونکہ تم کہتے ہو طلاق دی ادھر لکھا ہوا ہے نبی نے طلاق نہیں دی کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مطلق جو بات کی اس وقت ہے قانون دستور یہ تھا کہ جناب ہے اگر کسی نے کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کا قریبی رشتہ دار پہنچائے گا قریبی رشتہ دار پہنچائے گا پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ کیا نام ہے کہ حضرت منافقین کا وہ عید پہلے نازل نہیں ہوئی تھی استغفر لہم بلکہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی وہ اصلاح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اب وہ عدیث دوبارہ پڑھ لینا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے کسی موقع پر بھی اچھا برتاو نہیں کیا لہذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اس اسے بار آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار دیا ہے اب یہ تاک منع نہیں فرمایا پھر اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا لی یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے بخشش کی دعا اس کے لیے مانگی اسے بار اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ جنا آپ اس کے لیے ستر مرتبہ بخشش مانگے تو نہیں کیا نام ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا شاید اس منافق کی معافی ہو جائے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صورت المنافقون کی اعتا گئی سواعن علیہم استغفرت الہم ام لم تستغفر الہم محبوب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی یہ جو ہے عیت عبداللہ بن عبی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی پہلے نہیں نازل ہوئی تھی کہ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ منافقین کے لیے مسلمانوں کے عقامات عبداللہ بن عبی کی موت پر ختم ہو گئے تھے یہ اب غلط کہتے ہیں کہ یہ عیت پہلے نازل ہوئی تھی عبداللہ بن عبی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی یہ بخاری میں بھی پڑھ کر دیکھ لینا پھر اس کے بعد جب منافقین کے لیے کافروں کا حکم آ گیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا آپ ان کی نمازیں جنازہ نہ پڑیں ان کی قبروں پر نہ جائیں تو پھر بتائیے کہ یہ جناب اگر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی موکان کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے منافقین فرما دیا تھا تو اس پر حضور علیہ وسلم نے اللہ کی نا فرمانی کرتے ہوئے کہ جناب اس کی نمازیں جنازہ بھی پڑھا دی اور پھر جناب اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دی تو اس کی قبر پہ بھی پھر چلے گئے ہوں گے تابدہ رہے کہ جب اللہ نے منافقین کیا نام ہے منافرمانے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ خود بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی نبی نے کی اللہ کی نام فرمانی کی اللہ نے فرمایا ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی نبی نے پڑھ کر اللہ کی نام فرمانی کی تو جب اللہ کی نبی نے نام فرمانی کر دی تو بتائیے تمہارے اس فتوے کے مطابق نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا تمہارے اپنے فتوے ادھر جاتے ہیں کہ جناب تمہارے نظرک اللہ بنا دے نبی کافر تھے تمہارے یہ اپنے فتوے ادھر جاتے ہیں ابھی ٹائم مولانا بات کریں نہیں بس میری بات بس ہوگی میں نے مزید بات نہیں چلیں جی آپ نے سات منٹ سے پچونجہ سیڈ بات کیے یہ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ علامہ صاحب خود جھوڑ کہہ رہے ہیں اور ان کو عوام فریبی اور جھوڑ بولنے سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے بھائی میں نے کب بولا ہے کہ مسلم کے حدیث میں یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفظہ کو طلاق دیا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نت اللہ للمکذبین اللہ کاظبین کہ آپ نے جھوڑ بولا ہے میں نے کب بولا ہے کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا میں نے حدیث پر یہ ترجمہ کیا ہے اس میں یہ لکھاتا کہ عمر نے عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے عذیت کی ہے عائشہ سے کہتا ہے پھر حفظہ سے کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چھوڑ کے مشربہ عمر ابراہیم میں گئیں یہ سب پورا موجود ہے لیکن حدیث دو صفوں کا ہے میں پورا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورا پڑھ کے سنا لیتا میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھئی چھوڑ کرو پلیز چھوڑ کرو چھوڑ کرو نبی نے طلاق دی یہ طلاق دی ہے لیکن وہ اس حدیث میں نہیں ہے طلاق دی ہے پچھلے دفعے بھی دکھا دیا بھئی پچھلے حفظہ کو طلاق دی ہے لیکن میں نے کب بولا مسلم کے حدیث میں وہ اس حدیث میں ہے پچھلے ہفتے بھی آپ کو دکھا دیئے آپ کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں دیئے آپ نے خود ابھی شروع ایسی انرازہ کی شروع میں کہا کہ آپ نے جو حدیث سننے ابی دعوت سے پڑھئی ہے وہ صحیح پڑھئی ہے ایسا ہی لکھا ہے آپ نے خود بولا کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ سننے ابی دعوت یہ کتاب الطلاق یہ حدیث نمبر دو آزار دو سو تریاسی عن ابن عباس عن عمر اور یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ کو طلاق دیئے یہ مختلف حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے میں نے پچھلے ہفتے دکھا دیا تھا سننے ترمیزی البانی کے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ کو طلاق دی تھی آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا واقعہ ہے دوسرا واقعہ کو نہ ملا اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ایک واقعہ میں طلاق نہیں دوسرے میں طلاق نہیں دوسرے میں طلاق دی ہے تو وہ غلط ہے ہو سکتا ہے انسان ایک جگڑے میں طلاق نہ دے دوسرے جگڑے میں طلاق دے دے ٹھیک ہے نا تو یہ دو مختلف حدیث ہیں یہ آپ کی نہایت بے عدبی اور تجاہل اور عوام فریبی ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کہتے ہیں لعنت اللہ حالت کاظبین حالانکہ میں نے جوٹ نہیں بولا آپ ہیں جس نے سوالات کا جواب نہیں دیا جب عمر صاحب کہہ رہے ہیں آئیشہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذیت کرتی ہو حفظہ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگوں نے عذیت کیا تو عمر صاحب جوٹ کہہ رہے تھے یا سج کہہ رہے تھے اگر جوٹ کہہ رہے تھے تو تمہارا مذہب باطل ہے جوٹے کو آپ نے امام بنا دیا اگر سج کہہ رہے تھے تو پھر بھی تمہارا مذہب باطل ہے کیونکہ آئیشہ حفظہ اس لحاظ سے آیت کے متعلقہ آپ نے کہہ دیا کہ مثال دی گئی ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں مثال دی گئی ہے مثال دی گئی ہے جی بالکل مثال کس کی مثال دی گئی ہے کس کی مثال ہے زوجہ نوح کس کی شبیہ ہے زوجہ لوت کس کی شبیہ ہے ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشہ اور حفظہ کی شبیہ ہیں قرآن نے بتایا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خیانت نہیں کیا عبداللہ ابن عباس اس آیے یہ ہے فخانتاہما ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر سے خیانت کیا وہ کہنے یہ خیانت جو ہے خیانت زنا نہیں ہے عبداللہ ابن عباس وہ زوجہیلود زوجہیلود کے لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت سے مراد غداری سے مراد زنا نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے زنا کراتی اس طرح نہیں ہے تو ہم نے کب کہا ہم نے کب عاشر متعافسہ کے متلقیہ بولا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ زوجہیلود زوجہیلود نے زنا نہیں کر رہا ہے ہم ان کے متعلق کبھی کم نے بولا ہے کہ زوجہیلود زوجہیلود انہوں نے زنا کیا ہے کہ آپ اس کے بات کو ہمارے لئے بٹھا رہے ہیں جو اصل بات ہے ہم نہیں کہتے ہیں زوجہیلود زانیہ تھی ہمارے موقفی وہ کافرہ تھی دشمن رسولتیں عزیت کرتے تھے اپنے شوہروں کو منافقہ تھی اور ان کی مثال کس کی مثال ہے اس امت میں بتایا نا قرآن نے واضح کہہ دیا مفسرین نے کہہ دیا کہ عائشہ وہ حافظہ ہے اب قرآن پہ آپ تصدیق نہیں کرتے اس میں میرا کیا قصور ہے ابوباکر کے متعلق آپ نے کہا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اپنے قربی رشتہ دار کو بیج دیتے ہیں تو دستور کو شروع سے کیوں اگر کوئی یہ دستور تھا کس کتاب میں لکھا ہے تو ابوباکر شروع سے نہ جاتا صحابہ اس کو نہ جانے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے آپ اس کو کیوں بنا بےچتے ہیں کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول گئی تھے عربوں کے رسوم کو اور بھئی جب ابوباکر کو مدینے سے مکہ کے راستے ٹرک بہجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب نہیں تھے بول گئی تھے ابوباکر عرب نہیں تھے رسم کو دوسرے صحابہ عرب نہیں تھے کوئی سمجھا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک تھا ابوباکر آپ کا نہیں ہے آپ کے اہل بایت میں سے اس کو جانے نہ دو تو ابو بکر واپس کیوں آیا اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسم ہے عربوں کی واپس جب آیا تو کہتا ہے میرے مطلق آیا کیوں نہ نازل ہوئی ہے میرے مضمت میں اچھا اب میں آپ کے خدمت میں مزید بیان کرتا ہوں اب اس نے میرے مو کال دیا مزید مجھے جھوٹا بولا کسی کا اس نے جواب نہیں دیا میں نے ان کے اپنی کتابوں سے سب پیش کیا یہ کہت دیکھو میرے محترم ناظرین یہ کیا ہے یہ کتاب سننے ابی داود سننے ابی داود چاب دار الفکر کتاب الادب یہ دیکھو نعمان ابن بشیر روایت کرتا ہے ابو بکر نے اجازت مانگا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عذر ہونا چاہتا ہوں اس نے سنا استمع فسمع صوت آئیشت آئیشت آلیہ اس نے سنا کہ آئیشت جو ہے چیخ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیشت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عدبی کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے چلا رہی ہے ان پر اچھا فلمہ دخل تناولہ لیلطمہ جب ابو بکر داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آئیت آگے کیا کہ اس کو اٹپڑ مار دیں اس کو ایک تماشا مار دیں اپنے بیٹی کو وقال آلاری آراکی ترفعین صوتکا على الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینی دیکھ رہا کتونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلاری اب مجبتاو اب مجبتاو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفو اسواتكم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز پر بلند کرنا اس عمال حبت ہو جاتے ہیں عمال حبت ہو جاتے ہیں شخص جہنمی بنتا ہے اس کا جواب ذرا دینا پھر آپ نے کہا شیخ صاحب آپ نے بار بار یہ کیا کہ عبداللہ ابن عبی کے ساتھ اس کے مرنے کے ساتھ منافقین کے احکام کے منافقین کو مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے یہ ختم ہو یہ کسی کا قول نہیں ہے یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا کسی کا قول نہیں ہے منافقین کے ساتھ مسلمان یہ سب مسلمین کا اجوائے کو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے کسی عالم کا آپ مجھے دکھائیں کسی ابو حنیفہ کا فتوہ مجھے دکھائیں آپ نے کوئی شہدیس دکھا دیئے بھئی کہ میں اس کے جواب دے کہتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا اس کو نماز پڑھائے اس کا جواب دے دو تمہارے کتابوں میں اپنی کتابوں پر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بری بری باتیں نسبت دیئے مجھ سے جواب طلب نہ کرو شہدیس جب کوڑ کرو گے یہ حدیث میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا تو اس کا جواب دینے کہ میں بابندوں تمہارے کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کہ بابند تم ہو مجھ سے مطالبہ نہ کرو اس کا یہ تفسیر مراغی ہے جزئے عاشر وقد اتفق الائمہ ان المنافقون ان المنافقین یعاملون بحکام الشریع کالمسلمین الصادقین سب ائمہ کا عجمہ ہے سب ائمہ کا عجمہ ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمین صادقین کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے شریعت میں ان پر شریعت کا حکام نکاح میں طلاق میں نماز منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤں کیا جاتا ہے اس کو جماز جننازہ ہوتا ہے یہ کسی کا قول نہیں ہے اس نے اپنے سے بنا رہا ہے مولی صاحب ادھر بیٹھ کے کہ منافقین جو ہے نا یہ سب مسئلہ اجماعی ہے کہ منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤں کیا جاتا ہے چلیں بھائی اب میں دس منٹ لے لوں یا ختم کرلوں چلیں ختم ہے بھائی اب ایک وہ شہب خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا اب ختم کر لیتا ہے ان کو اگلے ہفتہ ان کے ساتھ مناظرہ ہے نا اس پہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شیخ صاحب شیخ صاحب کھاٹ کے چلے گئے مرے خیال میں میں خادم حسین صاحب کو لے کرتا ہوں شیخ صاحب کھاٹ کے چلے گئے